پاکستان کو گرین سگنل مل گیا ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹیلنا جورجیا و پاکستان کے اقدامات سے مطمئن پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاپ لیول معاہدہ ہو جائے گا میریجنگ ڈیریکٹر آئی ایم ایف نے بلومبرگ کو انٹرویو میں کہا کہ امید ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ رواہ ہفتے ہو جائے گا مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں نمائندہ ٹیلن نیو سالح عباسی سے جیسالح بتائیے گا دیکھیں بلکل پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاقرات ہیں اس کا آج آخری دن ہے اور اصولی طور پر مذاقرات سے مکمل ہو چکے ہیں دونوں فریقین ایک دوسرے کے ایڈیوپیے کے اقدامات ہیں اس سے مطمئن ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ رواہ ہفتے ہو جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ مشکل حالات میں پاکستانی اتہ اوچیز کی جانب سے اقدامات دکھائی گئے ہیں جبکہ ایم ڈی آئی ایم ایس کی نگران وزیر خزانہ شمشاد افتر کی اقدامات سے بھی اقدامات سے متعلق بھی انہوں نے تحریف کی ہے اور مصولات کی کم شرح پاکستان کے لیے اصل مسئلہ ہے ایم ڈی آئی ایم ایس کا یہ کہنا تھا انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکسو جیڈی پی شرح بارہ فیصد تک برقرار ہے اس کے علاوہ آئی ایم ایس میں پاکستان کو ٹیکسو جیڈی پی شرح پاندہ لیزر کرنے کا مطالبہ کیا ہے جی شکریہ صالح واسی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے مزاکرات کی جو بحالی ہے اس کا سلسلہ چل پڑا ہے پاکستان کو گرین سگنل مل گیا ایم ڈی آئی ایم ایف نے پاکستان کے اقدامات سے مطمئنی ظاہر کی ہے اور پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا میریجنگ ڈیریکٹر آئی ایم ایف نے بلونگ برگ کو انٹرویو میں کہا کہ امید ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ روہ ہفتے ہو جائے گا